وآلیکم سلام کیسے ہیں اجازت صاحب آپ بذکرم ہے خدا کا بالکل ٹک ٹاگ اجازت بتائیے گا ذرا کہ اپنی سٹوری کے بارے میں بتائیے گا کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا بالکل جناب فرسٹ آف آل تینکیو سو مچ ڈاکٹر محبوب اور انڈا ٹیم میں اپنا ڈائیبیٹی کا جو سفر ہے وہ میرا پاکستان جب میں آخر ہسپیٹل میں ایز اچھی پروفیوزنس کارڈک سیجری میں کام کرتا تھا تو اس وقت میری یہ جو ڈائیبیٹک تھی ڈائیگنوز ہوا تھا ایم ڈائیبیٹک میرے اس وقت ایچ بی ایون سی نائن پوائنٹ فائیو تھی دو ہزار بارہ میں دو ہزار میں بتاتا چلوں اجازت صاحب خود میڈیکل پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں آغا خان میں ایز ایک کارڈک پروفیوزنس آپریشن تھیٹر کے اندر جن لوگوں کا دل کا آپریشن چل رہا ہوتا ہے یا پروفیوزنس چل رہے ہوتے ہیں ان میں ایز ایک پروفیوزنسٹ کام کرتے ہیں اور خود بھی میڈیکل کے شعبے سوا بستا ہے پہلے آغا خان میں کام کر رہے تھے دو ہزار بارہ میں ان کو شگر کی تشخیص ہوئی اور آج کل یہ قطر دوہا میں ایک ہسپٹل کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ہمارے سیزن نمبر پرنٹی سیون میں یہ پاتے زیبیٹس قرار پائے جی تو میں آغا خان میں تھا جب مجھے ڈائیگنوز ہوا کہ میں ڈائیبیٹک ہوں اور پھر مجھے میٹا فارمن سٹارٹ ہو گئی اور وہ یہ ہی تھا کہ یہ لانگ لائف ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور میڈیسن میں لے رہا تھا پھر اس طرح میری یہاں پہ ہمارے میڈیکل کارپوریشن ہے گورنمنٹ ہسپٹل ہے یہاں میری جوائننگ ہو گئی اور یہاں پہ میں کتے بھی پیشنٹس جو ہوتے ہیں جن کو جن کے لنگز اور ہارٹ کام نہیں کرتے ان کو مصنوعی طور پر سرگلیشن ان کی منٹین کرتے ہیں لنگز کو سپورٹ کرتے ہیں ہارٹ کو سپورٹ کرتے ہیں جو چیلنجنگ کام ہے جو خود ہم میڈیکل میں ہیں کوویڈ میں ہم نے بہت سارے پیشنٹ کو بچایا جس بہت سارے تقریبا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایزے اوبر سیز جو ہے نا جب شاہ محمود قریشز آف فورن منسٹر سے ایزے وارڈ سے بھی ایزے پاکستانی فورن کنٹری میں سرف کرنے کے ایزے پاکستانی فورن کنٹری میں سرف کرنے کے منی آوارڈ بھی ملا تو اس میں میں تو ڈائیپٹک تھا اور ڈائیپٹک کی میڈیسن لے رہا تھا اور آپ کے جو جو میں ضروری چیز بتانے والا ہوں جس جو کی اہم ہے کہ میری وائف جو ہے نا میرا فیس بک یوز کرتی ہے اور میرا یوٹیوب تو وہ جب سرور کر دی رہی ہیں کہیں تو انہوں نے اشرف چودری صاحب کا جو زیبت ایز کا جو پیج ہے ان کو دیکھا ان کو لائک کر دیا اور مجھے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو تو میں اگنور کرتا تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈیوٹی ہماری ایسی ہوتی ہے کہ بھی 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 در پنٹی فور آور پیشنٹ کے ساتھ اور ابھی بھی میں نے تقریبا دس کلیوٹی پیشنٹ کے ساتھ تو جب آپ پیلو پیتھی کے لوگ ہوتے ہیں دکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ خود میڈیکل پروفیشنٹ ہیں اور میں جتے بھی جو ڈاکٹرز ہیں ایکمو سپیشلسٹ ہیں ان کو میں پڑھاتا بھی ہوں میرا ایز 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 ایجوڈیسن لیڈرز لیڈ ہوں اور یہ جو پاکستان میں پہلا ایکسٹر کارکوریل میبرین آکسیجنیشن کی آس ہم نے پروسیجر پرفارم کیا تھا تین کلو کے بچے کے لیے وہ پہلا میں آخان ہو اس میں میری ایز 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 زبدست ہے تو وہ جب میری بائیف اس کو سکرول کرتے ہوئی دیکھ رہی تھی تو انہوں نے مجھے بولا جی یہ پیج میں نے لائک ہے آپ ڈائیبیٹی کے ہیں تو اس کو دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ آپ کی ڈائیبیٹیز ختم ہو جائے گی تو میں اس بات کو کافی عرصہ گنور کرتا رہا کیونکہ میں جم کر رہا تھا میں لڑی میڈیسنز لے رہا تھا میں بالکل پتہ ہے ایسے آپ کا ایسے ڈاکٹر آپ میں معلوم ہیں آپ ساری پری کوشنز کرتے ہیں اپنی لائف کے لئے کہ آپ میڈیکل میں ہیں تو میں سب کچھ تو کری رہا تھا لیکن میری ڈائیبیٹیز ایچ بے ونسی سین پائنٹری سکس پائنٹیٹ اس ہی میں ٹویلویئرز رہی ہیں اور میرے پچھلے کچھ مہینوں میں میرے ڈاکٹر یہاں کے جو میرے مولیج ہیں انہوں نے میرا ڈیپ افلاکزن بھی شروع کروا دی آپ کو معلوم ہے میڈیسن اور میٹا فارمن کے ساتھ اور پلاس میں بی ٹویل لے رہا تھا پلاس میں ملٹی ویٹامنز لے رہا تھا اور یہ میڈیسن تو میری گنٹی بلکے دوکٹر کا کہنا تھا کہ آپ جو نا اب میٹا فارمن ایکسٹین میں چلے جائیں ہمیں شروع کریں صبح شام کیونکہ بھی وانٹو کیپ یو اراؤنڈا آپ کی جو ایچ بی ونسی ہم چاہر ہیں کہ آپ چھے اور ساڑھے پانچ کے درمیان ہے تو آپ اپنی میڈیسن بڑھا دیں اچھا میں میڈیسن بڑھائی لیکن میں ٹولریٹ نہیں کر باتا تھا میڈیسن کی کیا مطلب ٹولریٹ نہ کر پانا اس کا مطلب کیا ہے ہائپو گلائسیمک اٹیک مجھے بہت ہوتا ہے شکر لو ہو جاتی تھی آپ پر بلکل بلکل تو میں ہاتھ پانک پانا شروع ہو جاتا تھا بہت زیادہ ہائپو گلائسیمک میں جاتا تھا بہت زیادہ اور پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنا اس پر تھوڑا ورک آٹ کروں اس پر ذرا دھیان دیتا ہوں تو وہ جو آپ کا پیج لائک کیا ہوا تو میں نے اس کو بھی سننا شروع کر دیا سنتے سنتے آئی فیل کہ یہ جو بندہ باتیں کر رہا ہے بات اتھینٹیک ہے جب ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ وہ انسلین کی زیادتی ہے اور انسلین جو اپنا تو ایک پڑا لکھا انسان اس بات کو سمجھ سکتا تو میں اس کی بات کو میں نے ایکسپٹ گیا کہ اس پیکنگ ویری ٹرو ایکچلی اور پھر جب انہوں نے بولا کہ آپ روٹی اور چاوال کیونکہ آپ کا جو جس میں گلائسیمک انڈیکس بڑھ جاتا ہے وہ سیاہ جب آپ کم کر دیں گے تو آرومیٹکلی بھی آپ کا شکر لیبل بھی کم ہو گا شروع میں بہت پرولم زی vadی مرسی ریمس بہت آپ کو پتا ہے ڈائپیٹک پیشن نوکر قریبانکھ ہیں مجھے بہت سبیتی رہی موجود جو میں نے ٹولریٹ گی پھر میں ہموگلو اپنا شکر لیبل چیک کرتا رہا اور ہانڈرڈ اینڈ ای باب میلی گرام پر ڈیسی لیٹر بھی تو پھر میں کہتا تھا اپنے آپ کو shut کہتا تھا کہ shut up i'm okay میں گرنے ملا نہیں ہوں کیونکہ وہ ایک word ہے نا کہ آپ بھوک سے مرتے ہو کھانے سے مرتے ہو بھوک سے نہیں مرتے تو وہ میں بابا یہ word use کرتا تھا کہ بھئی میں کھانے سے مروں گا بھوک سے نہیں مروں گا تو آپ سے جب میری بات ہوئی میں نے آپ کے اس پر وڈسپ کیا تو آپ سے میرا لنک ہو گیا آپ نے مجھے فورا نہیں بولا کہ آپ میڈیسن میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل بتائی اپنی اور second آپ آپ کی میری کس طریقوں بات رہی تھی جہاں صاحب آپ کی میری کس طریقوں بات رہی تھی 6 اگست کی بات ہے میری پانچ کو سال کی جنم دن ہوتا ہے میرا برتنے تھا 5 اگست کو اور میں نے آپ کو جوائن کر لیا آپ نے تو بہر چلال اپنی بچڑے پہ یہ فیصلہ کیا کہ آپ ہمیں جوائن کریں گے بالکل بالکل آپ کی مسئل کنسلٹیشن تھی پھر کیا وہاں کے معاملہ آپ کو میں نے اپنے سارے لیب ٹیسٹ وغیرہ بتائے تو آپ نے مجھے بولا کہ اچھا پہلا کام آپ یہ کریں کہ ڈیپا فلوکسین جو ہے نا وہ بند کر دیں تو میں نے وہ بند کر دی لیکن آپ سے ملاقات کی کیونکہ میں تو آلڈی کری رہا تھا جم بھی کر رہا تھا ایکسسائزز بھی کر رہا تھا سب کچھ کر رہا تو میں نے بولا کہ یار آپ کے جو انٹرویوز اور یہ جو میں دیکھتا آ رہا تھا تو میں میں نے آٹومیٹکلی ڈیپا کے ساتھ میں نے خود ہی میٹا فورمن بھی بند کر دی سو آپ نے میں نے آپ کو ڈیپا کے لیے فلوزن بند کروا ہی پہلے دن آپ سے کہا میں سارے بند کرنے لگا ہوں میں نے سارے بند کر دیا میں نے سب کچھ بند کر دیا میں نے سبح شام دوپہر میں نے آپ کا اعتماد کا ہم پہ آپ کو پتا کہ ڈاکٹساپ سپر وائز کر رہے ہیں کوئی چیز اوپر نہیں چھ ہو جائے گی تو ڈاکٹساپ سے پوچھ لوں گا مل جائے تو اہل شگر خود بڑے فیصل لینے شروع کر دیتے ہیں صرف اتنی سپورٹ ہو جائے کہ بھئی ایک ڈاکٹساپ ہماری بیک پہ ہیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی موچنیچ ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں پوراں گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہے بلکل ایسی ہی ہے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے میں ابسکر ہائیں گیا ہوگا پڑا پڑا آپ guy ہیں جب سے پڑا آپ everyday میں بنیابی کرنے کے لیے جن ہے اور آپ ہیے میڈیکل پروفیشن سے پخشے پچیس سال سے مجھولی اور آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ نوالا ایوالا 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 سال کا پانل ہے ایک پانل ہے پاکستان میں جو کہ مجھے ٹریٹ کرتا ہے تو اس نے کہا کہ پلیز میں بلان نا بشر درد چیز مہنگ آپ کی تفقیر ملتا ہے سو آپ انگذار تو آپ نے کو بتاعت ہوتا ہے تو میں نے اس کی دائی بیٹی کی فکر نہیں کریں باقی اس میں سکتا ہوں جو میری میڈکیشن پر لکتے ہیں میں نے میڈکیشن کو بتا دوں کہ اجاز صاحب نے جو کتر کے ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اجاز صاحب جب دوبارہ فال آف کے لیے گئے ہیں دکٹر نے کہا کہ کیا تم شگر کی دوائی لے رہے ہو انہوں نے کہا نہیں میں پاکستانی گروپ آف دکٹرز ہیں میں ان کے ساتھ مل کے اپنی شگر کو بغیر دوائیوں کی کنٹرول کر رہا ہوں انہوں نے کتر کے ڈاکٹروں نے کہا کہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں آپ اپنی شگر کے ساتھ چھیڑھانی نہ کریں اور آپ اپنی دوائیاں بلکل بن نہ کریں اچھا اجاز صاحب آگے سے کہتے ہیں جی کہ آپ میری شگر کی ٹینشن نہ لیں آپ باقی مجھے کچھ کہیں گے تو میں بلکل آپ کی بات ماننا ہوں لیکن آپ مجھے شگر کی آپ میرے سے دوائیوں کی بات نہ کریں بلکل ایسے ہی اور اس کے بعد میں اپنی لیپ آپ کی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اکورڈنگ ٹو یور پروٹوگول میں صبح میں فاسٹنگ چیک کرتا ہوں جو میری نائنٹیز میں ہوتی ہے تی ایٹ نائنٹیز جو کبھی بلکل ایسے اور میں آپ کی ریڈنگ کتنی آرہی ہے میری ابھی رینڈم جو ہے وہ آلماس لیکھ ہندرڈ این ٹین ٹوئنٹی کی اور میری فاسٹنگ جو ہے نائنٹی ایٹی فائیو یہ ہے سو نائنٹی کے قریب فاسٹنگ آ رہی ہے نائنٹی نائنٹی فائیو فاسٹنگ آ رہی ہے وان ٹونٹی وان ٹھرٹی رینڈم آ رہی ہی جی جی اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دوں میرے پاکستانیوں اگر آپ یہ بات سمجھ لیں گے ایک چھوٹی سی بات ہے ہم نے سیمپل کاربو آئی ڈیٹس کو اپنی زندگی سے نکال لیں پاکستان نمبر ون پہ ہے اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے جتنا تگڑا شگر مافیا ادھر ہے پاکستان میں جس کی وائے سے پاکستان نمبر ون شگر کے مریضوں میں نمبر ون بن چکا ہوا ہے جب تک ہم اس کو روکنے میں ہم نے تہیہ کیا ہوا ہم نے یہ جنگ لڑنا ہی ہے ہم انہوں نے شگر مافیا کو دھکیل نے ان کا کام ہے دھوائیاں کھلا کھلا کے آپ لوگوں کے میتے خراب کرنا زیادہ سے زیادہ پریز کیا بتاتے ہیں آپ جی میٹے سے پریز کر لیں بھئی میٹے سے کیا پریز آپ کیوں نہیں پبلک کو پروپرلی گائیڈ کرتے کہ بائی دن زیادہ شگر کس میں ہیں زیادہ شگر اناج میں ہیں اگر آپ نے اناج ہی مائنس نہ کیا تو آپ کوئی اور چیز نہیں ہے جس کے تو آپ شگر کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ایک بات بتا دوں آپ خود سے دھوائیاں کم نہیں کر سکتے دھوائیاں کم کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ آپ کو ہمیشہ ایک استاد کی ایک ماہر کی ضرورت ہوگی ایک ماہر زیادہ کی ضرورت ہوگی یہ کام آپ ہماری نگرانی میں کریں آپ اندازہ کریں کہ اجاز صاحب نے پہلے دن ہی اپنی دھوائیاں چھوڑ دی جو کہ پچھلے دو در بارہ سے شگر ایک دن کے اندر دھوائیاں چھوڑی یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ لکی ہیں اس سے پہلے کے دیر ہو آپ کی فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور آپ کی ارتگیر فیملی میں رشتہ داروں میں ان کو پکڑ کے لے آئیں ہمارے پاس کہ ان کی چگر بغیر دھوائیوں کے کنٹرول کریں پھر انشاءاللہ ہم ان کی ہر لمحہ رہنمائی کریں گے ان کو گائیڈ کریں گے تاکہ وہ کسی نہ کسی بہتر مقام تک پہنچ سکیں ڈاکٹر میں ایک ایک question مجھے آپ سے کرنا ہے تو میرے پچھلے دنوں میں جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ میرا weight loss ہوا ہے یعنی سیمنٹی سے سکسٹی تری سکسٹی فور ہوا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا ذہب تھوڑی رہانمائی کریں کہ یہ سب ویڈ لوگ سب ہوتا ہے جب انسولین کم ہوگی اب آپ کی باڈی میں آپ پہلے سلفونیل یوری اسعمال کر رہے تھے انسولین کی پرڈکشن ایسے ہی آپ کی باڈی میں زیادہ تھی کیونکہ سلفونیل یوری اس کے اسعمال تھا ایسے ہی ہے دلگل ایسے ہی ہے اچھا اب آپ کو پتہ ہے آپ میڈیکل کے ہیں مجھے آپ کو سمجھانا ہے انسولین ایک ویٹ گیننگ ہارمون ہے اس کا کام وزن بڑھانا ہے بہت زندگی کے ایک بہت عرصے کتنی تیر آپ نے سلفونیل یوری اسعمال کی ہے بارہ سال ہو گیا نا بارہ سال تک سلفونیل یوری اس نے آپ کا کم از کم کم از کم بارہ کلو وزن بڑھا ہے جتنے سال آپ سلفونیل سلفونیل یوری اسعمال کریں گے اتنے ہی کلو آپ کا وزن سلفونیل یوریہ کے ساتھ بڑھے گا اب اگر ہم اس کو مائنس کریں گے تو وہ ویٹ جو سلفونیل یوریہ یا ہائپر انسولینیمیا کی وجہ سے ہوا ہوگا وہ آٹومیٹیکلی واپس جائے گا کیونکہ آپ کے انسولین لیولز نومل ہو رہے ہیں اوکے 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 ٹھیک ہے کیونکہ میری فیملی میری فیملی concern کرتی آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں آپ یہ ہو گیا آپ نے روٹی چھوڑ دی ہے آپ کو کوئی نکاہت محسوس ہوتی کمزوری محسوس ہوتی نو 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 بس آپ پریشان نہ ہو آپ کا یہ زیادہ انسولین کی وجہ سے وزن تھا جو کہ اب اپنی نورمل حالت میں واپس جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں ہماری ایک اور مہمان آہ میڈم مدسر بھی ہمیں جوائن کیا ہے لیکن ان کے نیٹ کی خرابی کی وجہ سے میں ان سے بات نہیں کر پا رہا بلکہ ان کو میں سکرین پہ بھی نہیں لے پا رہا اب ہی میں نے ان کو آنر کیا ہوا ہے لیکن سکرین پہ وہ شو نہیں ہو پا رہی میڈم آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی میڈم آپ کو آواز آ رہی میری نہیں آ رہی میڈم نیٹ کامی دیکھنے جو گی تک سا رہی میڈم مجی نائٹ ڈیونی پہ جانا ہے اور ہم جانا ہے آپ کو بچوں سے موڑا سا رہا تو دیکھن رہا ہمیں بہت بات رہا ہے پک سا رہا ہمارے اللہ مجید شکریہ سا رہا ہمارے اللہ مجید 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 ایک مجید 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 رسال